فیلحال تو ریلیکس ہو کر اپنی عملی زندگی کی ابتدا کیجئے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی ہر طرح سے مدد کروں گی don't worry at all اچھا ایک بات اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یہاں بھول چک ہو جائے تو پلیز مجھے ماف کر دیجئے گا ضرور کیوں نہیں اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو بھئی خدا خدا کر کے تو نوکری ملی ہے اسے کھونا نہیں چاہتا بہت دکھ اٹھائیں میں نے ہجاب وہ آپ نے کہا نا بہتکلفی اس لیے تو کچھ اور پوچھنا چاہو گے جی ہاں بے دھڑک پوچھو لیکن وعدہ کریں سچ سچ بتائیں گی آپ یکین ہے یہ تو بتائیں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دولت کیسے آتی ہے اور ایک ہی جھٹکے میں ترقی کا سفر کیسے تیہ کیا جاتا ہے کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے محنت دیانت داری لگن ایمانداری سے اپنے فرائض کی ادائی کی یہی راز ہے کامیابی کا مجھے آپ کی بات سے بلکل اتفاق نہیں ہے یہ دولت آرام و آسائش کا تعلیم تجربے اور محنت سے کیا تعلق ٹھہریں آپ ایک مثال دیتا ہوں مزدور دیکھا آپ ساری زندگی پتھر کوٹتا ہے کیا ملتا ہے اس کو کچھ نہیں چلے اور استاد کو دیکھنے پروفیسر کتنے پڑے لکھے ہوتے ہیں دیکھنے کتنی تنگی سے زندگی گزارتے ہیں وہ اچھا اور تو اور امام مسجد صاحب جو ہوتے ہیں ان سے زیادہ دیانتدار اور صاحبے کون ہوتا ہے لیکن ساری عمر گزار کے کیا حاصل ہوتا ہے ہمیں کچھ نہیں تو پھر کیا جواب ہے تمہارے سوالوں کا تقدیر قسمت لک بس اور کچھ نہیں میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتی کیسے اتفاق نہیں کرتی اس کی مثال آپ ہیں میری مثال بالکل اب دیکھیں نا آپ نے بھی قوم کیا لیکن آپ دن دوگنی رات چوبنی ترقی کر رہی ہیں مطلب اللہ آپ کو اور ترقی دے اور میری طرف دیکھیں ایم بی اے کیا ہوئے لیکن آپ کم آتا ہے تم کیوں فرق ہے نا قسمت جیت گئی تم نے ٹھیک کہا ممتاز اگر تقدیر میرا ساتھ نہ دیتی تو میں اس مقام تک نہ پہنچتی پہلے کی طرح اپنے گھر میں بیٹھی سلائی مشین کے سامنے اپنی آنکھیں پھوڑی ہوتی اور پھر خیر علی بھائی کی مہربانیوں نے تو میرے دن ہی پھیر دی بھی صاف سی بات ہے قسمت اچھی ہو تو وسیلیں خود با خود مل جاتے ہیں اچھا خیر ایک بات اور بتائیے آپ نے ابھی تک شادی کے بارے میں نہیں سوچا اب آپ بہت کم وقت میں بہت زیادہ فری نہیں ہو گئے بیت کلفی کا مظاہرہ کر رہا ہوں آپ کی ہدایت کے این مطابق آپ نے جواب نہیں دیا جواب یہ ہے مبتاز کہ تم بہت لیٹ ہو گئے تمہارا کوئی چانس نہیں ہے لہذا آپ کسی امید میں مت رہیے گا دوزی بات ہی ختم ہوئی آپ نے میری امیدوں پر جھاڑو پھیر دیا یہ ہوگی جنات پڑے چیٹے اس کو تو کرنے پاندے یہ ایک پوڑی دینا چیچا بس بیٹا بس بس میں نے یہاں بیجا تھا کہ جا کے پیکنگ کرو اور تم ٹیک کر رہے ہو ٹیک تم بڑا چیٹا ٹیک کر چکے ہو اور توسرا دے دو بس جانگیرے ہو پتر تو اب پیسے والا ہو گیا اپنی حصیت کے مطابق نشاکار اگر کرنا ہی ہے تو یہ جو چرس ہوتی ہے یہ جو ہیروین ہوتی ہے یہ گانجے گونجے یہ بہت کٹیا نشے ہوتے ہیں یہ منشی منشی بند کرو انہیں تم ایسی کی وجہ سے تو ہماری پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں ہے چچا تو یہ جو تو پنی کے نیچے سیک دے کے شکریہ دا کر رہے ہیں ان کا قدر کر رہا ہوں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں اپنے ان محسینوں کو پتر ہے تو کتے کی پہنشہ تونے صدہ تو رہنی چل تیری مرضی میرا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ ہجار بیٹی جو ہے نا وہ اب اپنے کاربار کی ہونے والی ہے اے پتر ہے ہوش میں آنے کچھ سوچ میرے ہوش میں آنے کو یہ شادی سے کیا تعلق بیٹا کاروبار کو پڑھا اپنے تلکات کو پھلا تہنگیں پھلا پھلا کے چیزیں مت لگا اے جانگیر پتر یہ جو شبیا ہوتا ہے نا یہ جتنا بھی زیادہ ہو ہمیشہ گم لگتا ہے ہجاب آج تک تو ہمیں افورڈ کر رہی ہے لاکھوں رپے لے کے آتی ہے وہ کار میں ہم کروڑوں لے کے جائیں گے چچا مانگو لالا مانگو لالا کو فون کرتا ہوں ایک سپورٹ کا کاروبار شروع کرتے ہیں اے فون ابھی ٹھہر جا بسے یار بات تو تیری ٹھیک ہے تیرے خیالات مجھ سے کافی ملتے ہیں بس تو جبیلتاں ذرا تھوڑا اے یار اپنا جانگیرے اے ایک سوٹکیس اگر بار تو کروڑوں رپے جیب کے اندر ہے نا ہم جہاز پھر کرتے جوائیں گے لاکھوں نے کروڑوں نے اربوں کھربوں کھربوں سے آگے کیا ہوتا ہے جو جو بھی ہوتا ہے وہ سارا کچھ ہمارا ہی ہو جائے گا بہرحال روز کا ایک آدھ چیٹا علا ہوا ہے تمہیں آپ کو میں نے اب تک جو بھی مشورہ دیا ہے آپ نے اس پر اُلٹا ہی عمل کیا کیا اُلٹا ہوگے نفسد آپ ہی تو نہیں ہوا لیکن اُلٹا ہو جائے گا اور آپ آپ دیکھئے گا آپ سر پیٹتے رہ جائیں گے تو م نے آج تک مجھے پسٹاتے ہو دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا خیر علی بھائی اور میں میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی ہوں تو پھر سیکھ لیجئے تاکہ صدمہ برداشت کر سکے خدا جانے آپ نے اس فتنی کو کیا سمجھ رکھا ہے کیوں اس پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں آپ کیا کیا امیدیں لگا رکھی ہیں آپ نے اس حرافہ سے بتائیے جل رہی ہو جل رہی ہو اب میں کیا جلوں گی میں تو میں تو پہلے ہی راک کا ڈھیر ہوں لیکن اس راک کے ڈھیر میں ابھی بھی چندھاریاں ہیں بجا ڈالو ان چندھاریاں کو نسرہ راک ہو جا راک مکمل راک آپ نے آپ نے اسے اب ایک اسسٹنٹ بھی انائت کر دیا ہے ممتاز اور وہ دوسرا پروجیکٹ وہ بھی آپ نے اس کے حوالے کر دیا ہے آپ دیکھ لیجئے گا ایک نہ ایک دن وہ چلتی بنے گی اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے نہیں نسرت نہیں وہ ہماری جنت چھوڑ کے گئے نہیں جا سکتی ہے بعض لوگ جنت کے مقابلے میں جہنم کو ترجیح دیتے ہیں اور خوش رہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی